پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیم علمہ مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے نوہ باب آن حضرت کے فضائل و مناقب اور خصوصیات کا مختصر تذکرہ امت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت میں آسانیہ کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 245 خدا نے جنابی ابراہیم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی ہو اور آپ کی امت کو بھی دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے میں نے کسی امت کو اس امت سے زیادہ نورانی اور زیادہ منور نہیں دیکھا یہ کون لوگیں ندائی اے ابراہیم یہ محمدیں میرے حبیب اور اپنی مخلوقات میں ان کے سیوا کسی کو میں نے اپنا حبیب نہیں بنایا ہے اور ان کا ذکر جاری کیا قبل اس کے کہ آسمان و زمین کو پیدا کروں اور ان کو پیغمبر بنایا جبکہ تمہارے باپ آدم آب و گل کے درمیان تھے اور ابھی ان میں روح میں نے نہیں ڈالی تھی اور جس وقت کے فرزندان آدم کو میں ان کی پشت سے باہر لائے اور پھیلایا تم کو بھی انہی کے ساتھ موجود کیا تھا اے یہودی خدا نے قرآن میں آن حضرت کی جان کی قسم کھائی ہے جیسا کہ فرماتا ہے پارہ نمبر چودہ آیت نمبر بہتر سورہ حجر یعنی تمہاری جان کی قسم جیسا کہ ایک دوست اپنے دوست سے اور ایک حمدم اپنے حمدم سے کہتا ہے کہ تمہاری جان کی قسم اور یہی آن حضرت کی رفت و عظمت کے لئے کافی ہے یہودی نے کہا اچھا مجھے آگاہ کیجئے کہ خدا نے آن حضرت کی امت کو اور دوسری امتوں پر کن کن باتوں میں فضیلت عطا کی ہے جناب امیر الممنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وند عالم نے اس امت کو دوسری امتوں پر بہت زیادہ فوقیت بخشی ہے ان میں سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں اول یہ کہ خدا نے فرمایا ہے کہ پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو دس تم سب سے بہتر قوم ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لئے لائے گئے ہو دوسرے یہ کہ قیامت کے روز خدا وند کریم تمام خلق کو ایک حال پر اکھٹا کرے گا اور پیغمبروں سے سوال کرے گا کیا تم نے میری رسالت پہنچا دی تھی وہ عرض کریں گے ہاں اے معبود پھر خدا ان کی امتوں سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نظیر نہیں آیا اس وقت خدا پیغمبروں سے پوچھے گا کہ آج تمہارا گواہ کون ہے حالانکہ خود بہتر جانتا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بہترین لوگ ہمارے گواہ ہیں پھر ان کی شہادت ہاں حضرت کی امت دے گی کہ پالنے والے ان لوگوں نے رسالت یہ تبلیغ کی تھی اور جناب رسالت ماہ بھی ان کی تصدیق کریں گے یہ ہے اس ارشاد رب العزت کے معنی جو فرمایا ہے کہ تم کو میں نے امت وست خرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تمہارے گواہ ہیں ہوں تیسرے یہ کہ روز قائمت تمام امتوں سے پہلے اس امت کا حساب کیا جائے گا اور وہ سب سے پہلے داخلے بہیشت ہوگی چوتھے یہ کہ خدا نے اس امت پر شب و روز میں پانچ وقتوں کی نماز واجب کی ہے دو نمازیں رات کو اور تین نمازیں دن میں اور ان کا سوا پچاس نمازوں کے برابر قرار دیا ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے یعنی پنجگانہ نمازیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے پریس کریں پانچویں یہ کہ اگر ایک نیکی کا ارادہ کریں تو ان کے لئے وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو عمل میں نہ لائیں اور اگر عمل میں لائیں تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جبکہ سات ہزار تک اور اس سے بھی زیادہ چھٹے یہ کہ اس امت کے ستر ہزار لوگوں کو بے حساب داخلے بہیشت کرے گا جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کے معنی دوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ستاروں کے معنی روشن ہوں گے اسی طرح حضب مراتب اور ان میں باہیمی دشمنی نہ ہوگی ساتھویں یہ کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو مقتول کے وارث اگر چاہیں تو معاف کر دیں اگر چاہیں تو خوب وہاں لے لیں اور اگر چاہیں تو اس کے عوض قتل کر دیں لیکن اے یہودی تیرے دین میں توریت میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ قتل ہی کر دیں نہ خوب آہ لیں نہ معاف کریں جیسا کہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس عمر میں بھی تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے واسطے تخفیف اور رحمت ہیں آٹھویں یہ کہ سورہ فاتحہ کو خدا نے نفس اپنے واسطے اور نفس بندے کے واسطے قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے اس سورے کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے رب العالمین تو اس نے میری معرفت حاصل کر لی کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اس نے میری تعریف کی کہ میں رحم اور کرم کرنے والا اور مہربان ہوں جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس نے میری سنہ کی جب ایا کا نابدو و ایا کا نستعین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری عبادت کے بارے میں سچ کا اور وہ مجھی سے طلبِ عنایت کرتا ہے اس کے بعد باقی تمام سورہ بندے سے متعلق ہے نوے یہ کہ خدا نے جبرائیل کو پیغمبر کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی امت کو زینت روشنی رفت کرامت اور نصرتی خوشخبری دے دیں دسویں یہ کہ خدا نے ان کے صدقے کو انہی لوگوں کے لیے مباق فرما دیا کہ کھائیں اور اپنے فقراء کو کھلائیں اگلی امتوں کے صدقات کے متعلق یہ تھا کہ وہ اپنے مقام سے بہت دور لے جا کر رکھ دے تاکہ آب ان کو جلا دے گیارویں یہ کہ خدا وند عالم نے ان کے لیے شفاعت قرار دی حالانکہ خودشتہ امتوں کے لیے نہیں قرار دی تھی حق سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر کی شفاعت سے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بغش دے گا بارویں یہ کہ قیامت کے روز نیدہ دی جائے گی کہ حمد کرنے والے آگے بڑھیں تو امت محمد تمام امتوں سے پہلے آگے آئے گی اور سابق کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت حمد کرنے والی ہے وہ لوگ خدا کی حمد ہر منزل اور ہر مقام پر کرتے ہیں اور تقبیر کہتے ہیں یعنی اس کی قبریائی کا ہر بلندی پر اظہار کرتے ہیں ان کا موزن ازان میں ہر رات نیدہ کرتا ہے اور اس کی آواز شہد کی مکھی کی مانند شہد کی مکھی کی آواز کی مانند آسمان پر گونچتی ہے تیرے ہوئے یہ کہ خدا ان کو بھوک سے نہیں مارتا اور گمراہی پر جمع نہیں کرتا اور ان پر دشمن کو جو اغیار میں سے ہوں یعنی کفار و مشرقین کو مسلط نہیں کرتا اور سب کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اور تعاون میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے چودویں یہ کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلوات بھیجنے کے لئے دس نیکییں لکھتا ہے اور ان کے دس گناہ میٹھاتا ہے اور اس پر اتنی ہی رحمت نازل کرتا ہے جس قدر وہ آن حضرت پر سلوات بھیجتا ہے پندر وہیں یہ کہ حق سبحانہ وآلہ نے ان کو تین قسم پر قرار دیا ایک ان میں سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے دوسرے میانہ رو تیسرے نیکیوں میں سبقت کرنے والے جو سبقت کرنے والے ہیں ان کو بے حساب داخلے بحش کرے گا میانہ رو لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو اگر چاہے گا بغش دے گا سولویں یہ کہ خدا نے ان کی توبہ گناہوں سے پیشمانی اور طلب مقورت اور گناہوں کے ترک کردینے کو قرار دیا ہے لیکن بنی اسرائیل کے لیے توبہ کی یہ شرطی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں یعنی گناہگار کو سطر میں یہ کہ خدا نے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ تمہاری امت مقام رحمت میں ہے ان کے لیے دنیا میں آزاب زلزلہ اور پریشانی نہیں ہے اٹھارویں یہ کہ خداوند عالم اس امت کے بیماروں اور بوڑوں کے لیے ویسی ہی نیکیاں لکھتا ہے جیسے جیسی وہ عالم جوانی اور حالت صحت میں کر چکے ہوں گے اور فرشتوں کو وحی فرماتے کہ میرے بندے کے واسطے ہی نیکیوں کے معنی دے نیکیاں لکھو جیسی اس نے پہلے کی ہیں انیسویں یہ کہ خدا نے کلمہ تقویٰ کو جو توحید ہے ولایت کے ساتھ امت محمدیہ کے لیے لازم فرمایا ہے اور ان کے لیے شفاعت کو آخرت میں ظاہر کرنا قرار دیا ہے بیسویں یہ کہ جس روز سے وہ خلق ہوئے ہیں ہمیشہ قیام میں بعض سجدے میں تو جبرائیل سے فرمایا کہ عبادت یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں جبرائیل نے عرض کی یا حضرت اپنے معبود سے سوال کیجئے تاکہ وہ آپ کی امت و قنوط و رکوع و سجود نماز میں عطا فرمائے حضرت نے سوال کیا اور خدا نے ان کو عطا فرمایا لہذا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقتداء کرتی ہے ان فرشتوں کی جو آسمان میں ہیں اور ہاں حضرت نے فرمایا کہ تمہاری نماز و رکوع و سجود پر یہودی حسد کرتے ہیں حدیث معدبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بھیجے اور انہی کے برابر ان کے وسیع قرار دیے جو سب کے سب سچے دنیا میں زاہد اور آمانت کے ادا کرنے والے تھے لیکن کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کسی وسیع کو ان کے وسیع علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر نہیں قرار دیا دوسری روایت معدبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کس سب سے آپ کو تمام پیغمبروں پر سبقت حاصل ہوئی اور آپ سب سے بہتر قرار پائے حالانکہ آپ سب کے بعد مابوس ہوئے فرمائے اس سب سے کہ میں سب سے پہلے اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور جس وقت کہ خدا نے پیغمبروں سے اہد و پیمان لیا اور ان کو اپنا گوا بنائے اور فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب سے پہلے جس نے اقرار کیا وہ میں تھا دوسری حدیث موسیق میں فرمایا کہ پیغمبرانِ علی العظم پانچ ہیں جن کی شریعتیں سابقہ شریعتوں کو منصوب کرنے والی ہیں نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناصق ہے اور اس شریعت کا حلال قیامت تک حلال اور حرام قیامت تک کیلئے حرام ہے حدیث موتبر میں مام رضا علیہ السلام سے مرویہ کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جنابِ موسیٰ نے خدا سے عرض کی پالنے والے مجھے تو امتِ محمد میں شامل کر لے خدا نے وحی فرمایا کہ تم ان میں شامل نہیں ہو سکتے حدیث موتبر میں مرویہ کے حضرتِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی خداوندِ عالم نے تمام عالم سے مردوں میں مجھے اختیار کیا میرے بعد تم کو پھر تمہاری اولاد میں سے اماموں کو اور تمام عورتوں میں سے فاطمہ کو اختیار فرمایا بہت سے حدیثوں میں امامِ محمدِ باقر اور امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمام خلق پر امیر المومنین اور آپ کے بعد اماموں کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح جنابِ رسولِ خدا کو فضیلت ہے اور وہ بارگاہِ خدا کے دروازہ ہیں کوئی خدا تک نہیں پہنسکتا مگر آپ کے ذریعے سے جو شخص خدا کے راستے میں آپ کی مطابعت کرتا ہے وہی قرب و رضاِ خدا حاصل کر سکتا ہے بہت سے حدیثوں میں امامِ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم معصومین سب کے سب اطاعت یہ واجب ہونے اور علم و فہم اور حلال و حرام کی سمجھنے میں یقصہ ہیں لیکن جنابِ رسولِ خدا اور امیر المومنین کو ہم لوگوں پر فضیلت ہے حدیثِ معتبر میں امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جنابِ سرورِ عالم نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے خداوند عزیز و جمبار نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد میں نے تمام روحِ زمین سے تم کو انتخاب کیا اور برزیدہ کیا اور اپنے ناموں میں سے اکنام تمہارے لئے اشتقاق کیا جس جگہ میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا میں محمود ہوں اور تم محمد ہو پھر تمام اہلِ زمین سے علی کو اختیار کیا اور ان کے واسطے بھی اپنے ناموں میں سے ایک نام مشتق کیا میں علی العالی ہوں اور وہ علی ہیں اے محمد میں نے تمکور علی و فاطمہ اور حسن و حسین کو اپنے نور سے چند انوار خلق کیا اور تمہاری ولایت آسمانوں اور زمینوں پر اور جو کچھ ان میں ہیں سب پر پیش گیتو ان میں سے جس جس نے قبول کی وہ میرے نزدیک کامیاب ہے اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے اے محمد اگر میرا کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ ریزہ ریزہ مثل بوسیدہ مشک کے ہو جائے اور میرے پاس آئے در حالانکہ وہ تمہاری ولایت کا منکر ہو تو میں ہرگز اس کو نہ بخشوں گا دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ حجت خلق ہونے میں اور اطاعت حلال و حرام وغیرہ کے جاننے میں اول سے آخر امام تک ہر ایک کے لئے یقصہ شرف و فضیلت ہے لیکن محمد و علی صلوات اللہ علیہ کے لئے ان کی خاص فضیلت ہے حدیث معتبر میں جناب موسیٰ قاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا میں ہوں بیترین خلق خدا میں ہوں جبرائیل و اسرافیل و حاملان ارش اور تمام ملائکہ مقربین و رنبیاء و مرسلین سے بہتر میں ہوں صاحب شفاعت و حوض میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں جس نے ہم کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا جس نے ہم سے انکار کیا اس نے خدا سے انکار کیا علی سے اس امت کے دو صفت پیدا ہوں گے جو جوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے یعنی حسن اور حسین علیہ السلام اور فرزندان حسین سے نو امام ہوں گے جن کی اطاعت میری اطاعت اور جن کی نافرمانی میری نافرمانی ہے ان کا نوا قائم اور مہدی ہوگا بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے جب عرش کو خلق کیا عرش کے گرد دو فرشتے پیدا کیا اور ان سے فرمایا کہ شہادت دو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں تو انہوں نے شہادت دی پھر فرمایا کہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں انہوں نے یہ گواہی بھی دی پھر فرمایا کہ شہادت دو کہ علی امیر المومنی نے انہوں نے یہ شہادت بھی دی دوسری حدیث میں ابو ذر غفاری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اسرافیل نے فخر کیا کہ میں جبرائیل سے بہتر ہوں کیونکہ میں ان آٹھ فرشتوں کا سردار ہوں جو حاملانے عرش ہیں اور میں ہی سور پھوکوں گا اور میں محل صدر روحی محبوس سے نزدیک ترین ملائکہ ہوں جبرائیل نے کہا میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میں خدا کا امین ہوں اس کی وحی پر اور میں انبیاء و مرسلین کی طرف اس کا رسول ہوں اور میں خصف و قضف والا ہوں کتاب کا حوالہ ہے خصف زمین کے اندر داقل ہونا اور قضف ٹھیکرے وغیرہ اور نقاش مطلب غالبا نہیں ہے کہ میں زمین کو بدکاروں پر اُلڑ دینے والا ہوں جیسا کہ بعد کے جملے سے ظاہر ہے خدا نے کسی امت پر عذاب نہیں کیا مگر میرے ذریعے سے غرض دونوں فرشتوں نے اپنا معاملہ بارگاہ اہدیت میں پیش کیا خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ خاموش رہو میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایک مخلوق کو تم سے بہتر خلق کیا ہے انہوں نے ارس کی کیا ہم سے بھی پہلے کوئی سب سے بہتر مخلوق تم نے پیدا کیا ہے حالانکہ تم نے ہم کو اپنے نور سے خلق کیا ہے فرمایا ہاں اور حکم دیا تو ان کے سامنے سے ہجابات اڑ گئے اور دیکھا کہ دائنی جانب سائق عرش پر لا الہ الا اللہ اور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین بیترین خلق ہیں لکھا ہوا ہے جبرائیل نے ارس کی کہ پالنے والے میں تجھ سے انہی کے واسطہ انہی کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کا خادم بنا دے پیغمبر نے فرمایا اے بوزر جبرائیل حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ہاں حضرت کے پاس آ کھڑا ہوا اور نہائیت تیز نگاہوں سے گھورنے لگا حضرت نے فرمایا اے یہودی تیری کیا حاجات ہے اس نے کہا تم بہتر ہو کہ موسیٰ بن عمران پیغمبر جن سے خدا نے باتیں کیوں اور توریت اور آسہ ان کو عطا فرمایا اور ان کے لئے دریہ کو شگافتہ کیا اور عبر نے ان کے سر پر سایا کیا لیکن مجھ پر لازم ہے کہ تجھ کو آگاہ کر دوں حضرت نے فرمایا مکروح ہے کہ بندہ آپ اپنی مدہ کرے لیکن مجھ پر لازم ہے کہ تجھ کو آگاہ کر دوں کہ جب آدم سے ترک اولہ ہوا تو ان کی توبہ کے یہ الفاظ تھے خدا وندہ میں تجھ سے بحق محمد اور آل محمد سوال کرتا ہوں کہ میری غلطی معاف فرما تو خدا نے ان کو بخش دیا نو جب کشتی میں سوال ہوئے اور ان کو ڈوبنے کا خوف ہوا تو کہا پالنے والے میں تجھ سے بحق محمد اور آل محمد سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو ڈوبنے سے محفوظ رکھ تو خدا نے ان کو نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالت انہوں نے ہمارے حق سے سوال کیے تو خدا نے ان پر آپ کو سرد و سلامت قرار دیا اور جب موسیٰ نے اسا زمین پر ڈالا اور وہ اجدہ بن گے تو کہا پالنے والے بحق محمد اور آل محمد مجھے بے خوف کر دے تو خدا نے ان پر وحی فرمای کہ ڈرو مت تمہیں غالب ہو اے یہودی اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتے اور مجھ پر اور میری پیغمبری پر ایمان نہ لاتے تو ان کا ایمان اور ان کی پیغمبری ان کو کچھ فائدہ نہ دیتی اے یہودی میری ذریعت سے مہدی ہوگا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اس کی مدد کیلئے آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوع سے کھایا تو سر آسمان کی جانب بلند کر کے ارس کی پالنے والے میں تجھ سے بحق محمد و آل محمد سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم فرما خداوند عالم نے ان پر وحی کی کہ محمد کون ہے ارس کی پالنے والے جب تُو نے خلق فرمایا تو میں نے ارس کی جانب دیکھا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے سمجھا کہ کسی اور کی ایسی قدر و منزلت تیرے نزدیک نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تُو نے ان کے نام کو جمع کر دیا ہے تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اے آدم وہ تمہاری ذریعت سے ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو خلق نہ کرتا دوسری حدیث محتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کلمات آدم نے خدا سے سیکھے اور وہ ان کی توبہ کی قبولیہ کا باعث ہوئے یہ تھے کہ خدا وندہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ بحق محمد تُو میری توبہ قبول فرما خدا نے فرمایا تم کو کیا معلوم کہ محمد کون ہے عرص کی میں نے دیکھا کہ ان کا نام تیرے سرا پردہ عرش پر لکھا ہے جبکہ میں بحشت مطا اور بسند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور کسی کو آن حضرت پر فضیلت نہ دو کیونکہ خدا نے ان کو ہر ایک پر فضیلت بخشی ہے بسند موتبر منقول ہے کہ انہی حضرت سے لوگوں نے پوچھا کیا محمد بیترین اولاد آدم تھے امام نے فرمایا واللہ بیترین مخلوقات الہی تھے خدا نے کسی کو ان سے بہتر خلق نہیں فرمایا حدیث موتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے کسی بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین خلق نہیں فرمایا حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم اہل بیت پہلے وہ لوگ ہیں جن کا نام خدا نے بلند و مشہور کیا جب اس نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا تو منادی کو حکم دیا تو اس نے تین مرتبہ ندا کی اشہد لا الہ اللہ اور تین مرتبہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اور تین مرتبہ اشہد انہ علی ولی اللہ حقا احادیث معتبرہ میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا وند عالم نے حضرت رسالت محاب کو عالم و حروا میں پیغمبروں پر معبوض فرمایا آپ نے تمام پیغمبروں کو خدا کی وحدانیت کے اقرار کرنے کی دعوت دی بسند معتبر حضرت امام رضا علی سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حلال نہیں اور ہم کو حکم دیا گیا کہ وضو کامل طور سے کریں اور دراز گوش کو عربی گھوڑے کے ساتھ دوڑائیں اور تفسیر میں منقول ہے جو خدا فرماتا ہے پارہ نمبر انیس آیت نمبر اکیس دو سو سترہ تا دو سو انیس سورہ شورہ یعنی خدا خالب اور مہربان پر توقع کرو جو تم کو اٹھتے وئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوتے وئے دیکھتا یعنی پیغمبروں کے سلم سے ایک پیغمبر کی پشت دوسری پیغمبر کی پشت میں تمہارا منتقل ہونا علماء خاصہ اور آمہ نے آن حضرت کی خصوصیات کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ان میں سے بعض مشہور باتیں بیان کی جاتی ہیں دوسرے حضرت پر نماز شب اور نماز وطر کا واجب ہونا اس کے بارے میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں تیسرے آن حضرت پر قربانی کا واجب ہونا چوتھے جو شخص مقروض مرجع اس کے دین کا ادا کرنا پانچویں صحابہ سے مشورہ کرنا واجب تھا اس میں بھی اختلاف ہے چھٹے واجب تھا منکر سے انکار اور برائی کے برا ہونے کا جن کے بعض احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں آٹھویں آن حضرت اور آپ کے اہلِ بیت اور ذریعت پر زکاة واجب کا حرام ہونے اور صدقات سنت کے آن حضرت پر حرام ہونے میں اختلاف ہے نوے یہ کہ آپ لیسن و پیاز نہیں کھاتے تھے بعض کہتے کہ حضرت پر ان کا کھانا حرام تھا اور یہ ثابت نہیں ہے دسویں تکیہ کر کے آپ کھانا تناول نہیں کرتے تھے بعض کہتے ہیں کہ آپ کے لیے حرام تھے مگر یہ بھی ثابت نہیں گیارویں بعض کہتے ہیں کہ خط لکھنا اور شیر کہنا آن حضرت پر حرام تھے اس میں بھی کلام ہے بارویں جب آپ جنگ سنت کی ابتدا کرتے بغیر اس کے ختم کیے ہوئے اس کا ترک کر دینا حرام تھا اس میں بھی اختلاف ہے چودویں یہ کہ آپ پر چشم عبرو سے کسی کے مارنے یا مار ڈالنے کا اشارہ کرنا حرام تھا اس میں بھی اختلاف ہے پندرویں یہ کہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام تھا جس کے ذمہ قض رہا ہو یہ بھی ثابت نہیں سولویں بعض کہتے ہیں کہ حضرت پر کسی کو کچھ دینا حرام تھا اس غرض سے زیادہ واپس لیں گے اس میں بھی کلام ہے سترویں کہتے ہیں کہ حضرت پر ایسی عورت کا رکھنا حرام تھا جو حضرت کو نہیں پسند کرتی تھی اس میں بھی روزوں کے درمیان ویس یعنی افطار نہ کرنا یا سہر تک افطار سے باز رہنا یا اس کا ارادہ حضرت کے لئے جائز ہے اور دوسروں کے لئے حرام ہے خود اہاں حضرت فرماتے کہ میں تم لوگوں کے معنی نہیں میں رات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بسر کرتا ہوں وہ مجھے آب و تام عطا فرماتا ہے بیسویں غنیمت میں اندہ چیزیں جو آپ کو پسند ہو لینا جائز تھا اکیسویں مکہ میں جنگ کے ہتھیار لگائے ہوئے داقل ہونا حضرت کو جائز تھا دوسروں پر حرام نہیں بائیسویں حضرت کے لیے کسی زمین کا مہویشیوں کے لیے چرنے کے لیے کرنا جائز تھا دوسروں کو جائز نہیں بعض کہتے ہیں کہ امام کے لیے بھی جائز ہے تیئیسویں ہاں حضرت کے لیے کسی کا کھانا با وقت ضرورت لے لینا جائز تھا اگرچہ اس خشست کو استعام کی آجت ہو بعض کا قول ہے کہ امام کو بھی اختیار ہے چوبیسویں اگر کسی ایسی عورت سے نگاہ کی رغبت کرتے جو بے شوہر کی ہوتی تو اس پر منظور کرنا واجی تھا اور اگر وہ شوہر والی ہوتی تو اس کے شوہر پر اس عورت کا طلاق دینا واجی ہو جاتا تھا مگر اس میں بھی کلام ہے ستائیسویں اس عمر میں اختلاف ہے کہ آیا آہ حضرت پر عورتوں کے درمیان راتوں کا تخصیم کرنا واجیب تھا یہ عدم وجوب حضرت کی خصوصیات میں شامل ہے اٹھائیسویں آہ حضرت کی ازواز حرام تھا تیسویں لوگوں پر حرام تھے کہ آہ حضرت کو ہجرے کے پیچھے سے آواز دیں اکتیسویں لوگوں پر حرام تھے کہ آپ کا نام لے کر یا محمد یا احمد کے اگر پکار ہیں اور خدا نے بھی قرآن مجید میں کسی مقام پر آہ حضرت کا میں بھی ایسا ہی ہے تیسویں بعض کہتے ہیں کہ اگر آہ حضرت کسی کو پکارتے اور وہ نماز میں مجھول ہوتا پھر بھی اس پر حضرت کو جواب دینا واجب ہو جاتا اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی تھی لیکن اس بارے میں کوئی نص قطعی نظر سے نہیں گزری چوتیسویں کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکیوں کی اولاد آہ حضرت کی اولاد تھی دوسروں کے لئے ایسا نہ تھا پہنتیسویں کہتے ہیں کہ آہ حضرت کا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کرنا دوسروں کے لئے جائز نہیں اور بعد نے کنیت کو منع کیا ہے لیکن کسی محتبر نص سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ آہ حضرت کے فضائل حد و شمار سے باہر انشاءاللہ ابواب فضائل اہل بیت میں اور بہت کچھ ذکر کیا جائے گا اور بہت کچھ ابواب احوال انبیاء میں ذکر کیا جا چکا ہے لہذا یہاں اتنے ہی پر ہم نے اکتفاق کی ہے اور بعض خصوصیات چونکہ ثابت نہ تھیں اس لئے ان کو ترک کر دیا اور جو کچھ بیان کی گئی ان میں سے بھی بعض ثابت نہیں ہے جیسا کہ ان کے مقامات پر ہم نے اشارہ کر دیا لیکن چونکہ مشہور ہیں اس لئے ہم نے بھی بیان کر دیا ان کی تحقیق کی چندہ اپنے اختتام کو پہنچا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 253 دسوہ باب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا واجب ہونا اور آپ کی مخالفت کی ممانیت کا بیان واضح ہو کہ آپ کی اطاعت اور محبت اور آپ کے مخالفوں کی تکفیر اور تحدید کے بارے آیت کریمہ بہت ہیں اور ان کی تفسیر توالت کا باعث ہے ہم صرف احادیث کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کے خدا نے اپنے پیغمبر کو آداب و تہذیب سکھائی جس طرح چاہتا تھا پھر فرمایا پارہ نمبر انتیس آیت نمبر چار آیت نمبر چار سورہ قلم یعنی بے شک آپ بہت بلند اخلاق پر فائد ہیں اور امت و ملت کے معاملے کو ان پر چھوڑ دیا اور فرمایا پارہ نمبر اٹھائیس آیت آیت نمبر سات سورہ حشر یعنی رسول جو کچھ دے دیں لے لو اور جن باتوں سے منع کریں ان سے باز رہو اور فرمایا کہ پارہ نمبر پانچ آیت نمبر اسی سورہ نیسا جو شخص رسول کی اطاعت کرتے در حضرت نے فرمایا کہ پھر پیغمبر نے امر امت و دین کو آلہ کے سپرد فرمایا اور ان کو سب پر امین قرار دیا تو تم اور مخالفوں نے انکار کیا لہذا خدا کی قسم ہم اس بات کو دوست رکھتے جو کچھ ہم کہیں تم بھی کہو اور جب ہم خاموش رہے تم بھی خاموش رہو کیونکہ ہم تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں اور خدا نے ہماری مخالفت میں بہتری مطلق نہیں قرار دی ہے اور اس بارے میں حدیثیں صحیح اور موتبر بہت ہیں اور چونکہ سب کے مضامین مشترک ہیں لہذا ان کا بیان توالت کا باعث ہے حدیث موتبر میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز و محبوب نہ رکھے اور میری اطرت و ذریعت کو اپنی اولاد اور عزیز وں سے زیادہ محبوب نہ رکھے اور میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والوں سے اور میری ہر چیز اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو بس سند معدبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول لکھے ہاں حضرت نے فرمایا جس وقت لوگ ان کے پاس جمع تھے کہ خدا کو دوست رکھو ان نعمتوں کے سبب سے جن کو اس نے تمہیں عطا فرمایا اور مجھ خدا کی خوشنودی کے لیے دوست رکھو اور میرے قرابت داروں کو میری خوشی کے لیے دوست رکھو اور دوسری معتبر حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک انساری حضرت کے پاس آیا ہو عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی مفارقت کی برداشت نہیں ہے جب میں اپنے گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو اپنے کام چھوڑ کر چلا آتا ہوں تا کہ آپ کی زیارت کروں آپ کی اس محبت کے سبب جو میرے دل میں ہیں پھر مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جب آپ بہشت میں داخل ہوں گے اور آلہ علین میں تشریف لے جائیں گے تو پھر میں آپ کو کہاں پاؤں ہوں گا کہ آپ کے جمال مبارک کے زیارت کروں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی پارہ نمبر پانچ آیت نمبر انتر سورہ نساء یعنی جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جن کو خدا نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ لوگ کیا اچھے رفیق ہیں غرض آن حضرت نے اس شخص کو بلا کر یہ خوش خبری دی اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ اگدیاتی آن حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا قیامت کب برپا ہوگی حضرت نے فرمایا قیامت کیلئے تو نے کیا سامان مہیا کیا ہے اس نے کہا واللہ نماز روزہ جیسے آمال تو بہت نہیں ہیں لیکن خدا اور اس کے رسول کو دوس رکھتا ہوں حضرت نے فرمایا جو شخص جس کو دوس رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہی دسویں باپ آن حضرت کی اطاعت اور محبت کا عظیم و توقیر کا واجب ہونا اور آپ کے عداب معاشرت کا تذکرہ سے کریں گے انشاءاللہ